السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکس آرہ پیر کامل کامل آرہ رہنما ہمارا مقصد حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناس تصنیف کتاب کشو الماجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناس تصنیف کتاب کشو الماجوب کو پڑھے اسے مرشد کامل کی رہنمائی ملے گی ہم نے حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناس تصنیف کشو الماجوب اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے روحانیت کے مختلف پردوں کا ذکر کیا ہے یہ پردے کیا ہیں اور کیسے کھلتے ہیں جن کی ویڈیوز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے روحانیت کے پہلے پردے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پردہ کیا ہے اور یہ کیسے کھلتا ہے اگر آپ روحانیت کی تلاش میں ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا چیز معلوم ہونی چاہیے اور کس چیز کا علم رکھنا ضروری ہے عقل کے ذریعے اتنا پتہ چلتا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اس کے بنانے والا کوئی ضرور ہے لیکن ذات اور صفات حق تعالیٰ کو کما حق کا سمجھنا عقل کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ عقل محدود ہے اور ذات حق لا محدود منطق کا قیدہ ہے کہ لا محدود محدود میں نہیں لا سکتا لہذا عقل کے ذریعے خدا تعالیٰ کا جو تصور دل میں قائم ہوگا وہ تمہارا یعنی انسان کا تراشہ ہوا بطھ ہوگا خدا نہیں ہوگا خدا وہی ہے جو وحی کے ذریعے خود انسان کو بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور کس طرح ہوں اور وحی کا نزول انعیتِ الہی ہے کس بھی نہیں ہے یعنی وحی کا نازل ہونا کسی کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے چنانچہ عقل کے ذریعے جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہم کے سوا کچھ نہیں ہے پس معرفت حق تعالیٰ کی توفیق اور انعیت سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ اسباب سے بلکہ معرفت سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا اپنا وجود اتباری عارضی اور مرہوم ہے لہٰذا جو خود مرہوم ہے وہ حق تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ جاننے کا حق تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی جیسا کہ معرفت کا حق ہے تو تم پانی پر چلتے اور تمہاری دعا سے پہا لرز جاتے بنیادی طور پر معرفت کی دو اقسام ہیں ایک علمی اور ایک حالی معرفت علمی تمام حسنات اور خیرات نیک کام کی بنیاد ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز معرفت حالی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں ان سکو سوائے عبادت کے یہاں عبادت سے مراد معرفت حق ہے اس لئے حضرت دادا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علی اپنی مایہ ناس تصنیف کتاب کشو ماجوب میں اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں معرفت کو ہی روحانیت اور تصوف کی بنیاد قرار دیتے ہیں یعنی روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والے کیلئے سب سے پہلا ہجاب اور پردہ معرفت ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت کے متعلق دریافت کی آگاہ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ کو اس کے فضل سے پیچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پیچانا ہے پس خدا تعالیٰ نے جسم کو پیدا فرمایا تو اس کو روح سے زندہ کیا پس جب عقل اور استدلال جسم کو زندہ رکھنے کی طاقت نہیں تو ناممکن ہے کہ دل کو زندہ کر سکیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے لئے نور پیدا فرمایا جس سے وہ چلتا اور پھرتا ہے نیز فرمایا کیا وہ شخص جس کا دل حق تعالیٰ نے اسلام سے کھول دیا اور اس کی وجہ سے وہ روشنی پر نہیں ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ دل کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پس جب دل کا کھولنا بند کرنا وست دینا حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی ہدایت کسی اور چیز میں ہو علم اور ہدایت حاصل کرنے کی جتنے بھی ظاہری ذرائع ہیں سب اسباب کہلاتے ہیں علت نہیں کہلاتے علت حق تعالیٰ کی رضا ہے جتنے اسباب و ذرائع ہیں وہ رہ بر تو ہو سکتے ہیں رہبر نہیں ہو سکتے ہیں حق تعالیٰ کے متعلق ایمان اور یقین کے ویسے تو کتنے ہی مراتب ہیں جتنے انسان ہیں ہر شخص کا رتبہ یقین مختلف ہے لیکن عام طور پر یقین اور ایمان کے تین مراتب ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایمان کے تین مراتب کا ذکر کریں گے اب ہم آپ کے سامنے معرفت بیان کریں گے کہ اصل میں معرفت ہے کیا بختل بزرگان دین کے متعلق ان کے اقوال کیا ہیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ سے ہیں اور کسی شخص کو اس کے ملک میں اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی آدمی کوئی کام کر سکتا ہو جبکہ حق تعالیٰ اس کے دل میں اس کے کرنے کی توفیق پیدا نہ کرے اور یہ کہ انسان کے تمام افعال استعارہ انسان کے افعال میں دراصل یعنی حقیقت اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں فائل حقیقی کسی بھی فعل کا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے حضرت محمد بن واسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے اور حیرت دائمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز کے متعلق بات کر سکتا ہے جس کے متعلق بات ہو سکے اب چونکہ انسان کا دماغ محدود ہے اور ذات حق لا محدود ہے اس لیے اس کے متعلق کوئی کیا کہے لہٰذا حیرت در حیرت کے سوا کوئی چارہ نہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ تُو حصولِ معرفت سے آجیز ہو جائے حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے میرے دل میں اندیشہ حق کو باطن تک نہیں آتا حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حق تعالیٰ کو پہچان لیا وہ دنیا سے علیدہ ہو گیا بلکہ دنیا کے متعلق بیان کرنے سے بھی گنگا ہو گیا اور اپنے اصاف سے فانی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی منازل عطا فرمائے اور اپنی معرفت اپنی ذات کی معرفت اور اپنی صفات کی معرفت سے بیرہ مند فرمائے اور اپنی معرفت کی راہ ہموار فرمائے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی